اسلام علیکم پیارے دوستو ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلی سے گزر رہی تھے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کو کچھ اپراد گسیٹتے ہوئے لے جا رہی ہے وہ عورت خوب سے کام پر رہی تھی اور مرد حضرات انہیں گسیٹتے ہوئے لے جا رہی ہے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ ماجرہ دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان آدمیوں سے پوچھا کہ کیوں عورت کو گسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہو تو ان لوگوں نے کہا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے زنا کی ہے تو عمر بن حتاب نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کی بات سنی تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے چڑھایا اور پھر کہا کہ چلی جاؤ اب یہاں سے لوگ وہاں چلے گئے اور پھر حضرت عمر بن حتاب رضی اللہ عنہ کی پاس گئے اور انہیں بتایا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے جس عورت کو ہمیں سنسار کرنے کے لئے بیجا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کام روک دیا ہے اور وہ عورت ہم سے چڑھا لی ہے اور ہمیں ڈانٹہ بھی اور باگ جانے کو کہا یہاں پر بات سمجھنی والی ہے لوگوں کی حضرت عمر بن حتاب رضی اللہ عنہ کی نظروں میں ان کی جو جگہ ہے یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے تو حضرت عمر بن حتاب رضی اللہ عنہ نے پرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی بات کی حبر معلوم ہوگی جس کی وجہ سے انہیں یہ کام کیا ہے جس سے ہم لوگ بے حبر ہیں وہ جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے وہ جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کام کسی وجہ سے ہی کیا ہوگا اس کی کوئی وجہ ضرور ہوگی تو انہوں نے پھر لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر میرے پاس لے کر آؤ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہیں جا کر کہا کہ عمر بن حتاب رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا ہے تو وہ بھی وہاں پہنچ گئے تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عمر بن حتاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے تو حضرت عمر بن حتاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا علی کیا وجہ ہے تم نے لوگوں کو کیوں روکا ہے اس بدکار عورت کو سنسار کرنے کے لئے اس کی کیا وجہ ہے تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پرمایا کہ آپ نے نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرمایا ہے کہ تین لوگوں کی اوپر سے قلم اٹا لیا جاتا ہے یعنی ان کے آمال لکی نہیں جاتے وہ بے قصور ہوتے ہیں ان کی گناہ لکی نہیں جاتی ایک وہ آدمی جو سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے دوسرا وہ جو نابالخ ہو یہاں تک کہ بالخ ہو جائے تیسرا وہ جو شخص خوش میں نہ ہو دیوانہ ہو درویش ہو تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ سنا کہ میں نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک سنی ہے جس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ مسکرائے فرمایا کہ اس عورت کو کبھی کبھی دیوانہ پن کی دوریں پڑھتے ہیں اور یہ عورت اپنے ہوش کو بیٹھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ گناہ کیا ہے اس نے اس کی دیوانہ پن کا پائدہ اٹھایا ہو تو پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو آپ نے اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دیا اسلامی انصاب کی اتنی بڑی مثال جہاں ملتی ہے ناچرین یہ وہ واقعہ ہے جس سے بہت سی چیزیں کلیر ہو جاتے ہیں اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذہانت ورق المندی کے ایک مثال سامنے آتی ہے اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی احادیث پر گرفت کتنی مضبوط ہوتی ہے مزید ایسے اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ابھی سبسکرائب کریں